آج اہم ذاتی گفتگو کرنا چاہتا ہوں بتاؤں گا کہ کیوں اپنی صحافتی زندگی میں کسی حکومت کی اس انداز میں حمایت نہیں کی جیسی عمران خان کی کر رہا ہوں لکتا بلکتا آپ کے سامنے وجوہات رکھوں گا یہ اس تجربی کی بنیاد پر ہے جو نو حکومتی ادوار کو روزانہ کی بنیاد پر ایک مہنتی صحافی کی حیث سے کور کرتے ہوئے میں نے حاصل کیا تھا اختلاف رائے ہوگا مگر میری عمران خان کی حمایت کی گزارشات یہ ہیں اولین بڑی وجہ میرا یہ یقین ہے کہ عمران خان کو معلومتہ کی کوئی لالچ نہیں دوسری وجہ میری معلومات و یقین ہے کہ عمران خان کسی مالی کرپشن میں ملوث نہیں نہ ہی اپنے کسی دوست رشتدار کو جان بوجھ کر مالی کرپشن کی اجازت دے سکتا ہے جانگیر ترین علیم خان آمر کیانی وغیرہ پر جو الزامات لگے میرٹ سے قطر نظر ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ آپ دیکھ لیں عمران خان کی حمایت کی تیسری بڑی وجہ میرا یہ یقین ہے الحمدللہ کہ عمران خان کسی عرب بادشاہ یا غیر ملکی سربراہ سے ملاقات میں ملوب اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ وہ ان سے ذاتی توفوں میں مرسیڈیز بی ایم ڈیابلوز قیمتی جواہرات اور اولادوں کے لیے بزنس ڈیلز کا متبنی نہیں ہوتا اسی لیے ان ملاقاتوں میں صرف پاکستان کے عظیم ترین قومی مفاد کے معاملات تیہ ہوتے ہیں میری گزارش ہے کہ ایک بار نیپ کا توشہ خانہ کے حساب دیکھ لیں کیسے پانچویں بار اقتدار کے متبنی پی پی کی کے زنداری صاحب نے اپنے لیے بی ایم ڈیوز اور مرسیڈیز سمیٹی بلکہ ایک مرسیڈیز چوتھی بار وزیراعظم کے قوائش مند جناب نواز شریف کو بھی پھیجوا دی عمران خان حمایت کی ایک اور بڑی وجہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ان کا انتھک کام کرنے کا انداز اور جنون ہے کب ہوا بلا ناغا ہر منگل کابینہ کا گھنٹوں طویل اجلاس ہو وزیراعظم ہر ہفتے کنسٹرکشن پیکج ہو یا معاشی ٹاسک بورس اس کی کارکردگی اس کا جائزے لیں ان تمام وجوہات کی وجہ سے الحمدللہ آج افواج پاکستان کی پوری قوت وزیراعظم عمران خان کی پشت پر کھڑی ہے تاریخی سویل ملٹری انتزاج اشتراک پاکستانیوں کی تقدیر بدل دے گا انشاءاللہ اگر تمام حالات جیسے ہیں جو میں نے اوپر بیان کیے ایسی رہے تو میں عمران خان کی قیادت میں موجودہ نظام کی حمایت اور خامیوں کی بھرپور نشاندی جاری رکھوں گا انشاءاللہ